اصرا کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اور کیا اصرا کے گھر والے کبھی اس کے معاملات سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیں گے اسی حوالے سے آج بات کریں گے لیکن اپیسوڈ 21 جو کہ آن ائر ہوا ہے اس کے دو تین پوائنٹس ڈسکس ہوں گے تب ہی ان چیزوں کے حوالے سے کچھ خلاصہ نکل سکے گا ان کا تو سب سے پہلے 21 اور اس سے پہلے کے ایک دو اپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اصرا اپنے گھر سے جب چلی گئی تھی تو سلطان مختلف موقعوں پر اس کو یاد کر رہا تھا اور اس کو اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی جگہ جگہ اس کو امیجن کرنا اور وہ ساری چیزیں محسوس کرنی یاد کرنی جو کہ اس کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اصرا کو واپس لائے جائے لیکن اس کی انا اور اس کا غرور اس چیز کی اس کو اجازت نہیں تھا دے رہا کہ وہ اصرا کو واپس لے کر آئے لیکن پھر اپیسوڈ اکیس میں دکھایا گیا کہ اصرا کی ولدہ پہنچ جاتی ہیں سلطان کے پاس اور اس کو بولتی ہیں اصرا کو لے جانے کے لیے جب یہ بات ہوئی تو سلطان کو ایک موقع مل گیا وہاں پر تھوڑا سا اپنا جو وہ اس کی مغروری وغیرہ تھی اپنی انا تھی اس کو بھی بچانے کا ایک موقع ملا اور اصرا کو لانے کا اس نے فیصلہ کر لیا جو کہ وہ پہلے سے ہی چاہتا تھا اس کے بعد جب وہ گھر گیا تو ایک اور مسئلہ اس کے سامنے تھا جہاں سے اس کی بہن کا رشتہ آیا تھا وہ لوگ بھی سلطان کی بیوی سے ملنا چاہتے تھے تاکہ اس کے گھر کے معاملات کا کچھ جائزہ لے سکیں اور سلطان کو ایک اور موقع ملا اپنے گھر والوں پر بھی احسان چڑھانے کا اس نے اپنے سسرال والوں پر بھی احسان چڑھایا اور اپنے گھر والوں پر بھی احسان چڑھایا حالانکہ ضرورت اس کی تھی اور مرضی اس کی تھی پھر بھی اس نے بڑا کلیور انداز میں دونوں فیملیز کے سر احسان ڈال کر اسرہ کو لانے کا فیصلہ کیا جب وہ اسرہ کو لینے کرے گیا تو تب بھی اس نے اسرہ کو کچھ باتیں سنائی اور آگے سے اس پر ہی کچھ حد تک روب ڈالا جو کہ میرے لحاظ سے درست نہیں تھا اس طرح کے موقع پر نہ تو اسرہ کو اگری کرنا چاہیی تھا جانے کے لیے اور جس طرح سے اسرہ کا بھائی اور اس کا بھتیجہ یہ چاہتے تھے کہ وقادہ طور پر کوئی بات ہو اور کسی طریقے کار سے اس کو بھیجیں ورنہ نہ بھیجیں تو اصل میں ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے تھا اگر کوئی بات وغیرہ کر کے کسی طریقے سے کچھ پریشر وغیرہ ڈال کر اسرہ کو بھیجا جاتا تو اس کی کچھ اپنے سسرال میں اہمیت بھی بنتی لیکن اس کی والدہ جو کہ اتنے زیادہ معاملات کو سمجھتی ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے دنیا داری بھی سمجھتی ہیں ان کو اس موقع پر اسرہ کو اس طرح سے بھیجنے کا فیصلہ نہیں تھا کرنا چاہیے اسرہ پر ایک تو وہ خود بھی جانا چاہتی تھی سلطان کے ساتھ اور دوسرا پریشر تھا اس کی والدہ کا جس کی وجہ سے اس نے اسی میں آفیت چانی کہ جب سلطان اس کو لینے کے لیے آ گیا اس نے آگے سے باتیں بھی سنائیں اس کے باوجود وہ جانے کے لیے اس کے ساتھ تیار ہو گئی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کو اس نے بولا جس پر اب سلطان کو مزید شے مل چکی ہے اب آنے والے وقت میں یہ دکھایا جا رہا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر کہ مزید سلطان اب اسرہ کو تنگ کرنا شروع کرے گا اور مختلف طریقے سے اس کے ٹیسٹ لینا شروع کرے گا اب سلطان کے ٹیسٹ اور امتحانات اسرہ پر کافی بھاری پڑنے والے ہیں اور اس کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے لیکن یہ مشکلات چلیں گی غب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریزے کیونکہ اب ٹھیک ہو چکی ہے اور آہستہ آہستہ دنیا داری کے معاملات میں آتی جا رہی ہے تو آنے والے وقت میں جب کہیں پریزے اور اسرہ کا آمنہ سامنا ہوگا تو وہاں سے معاملات چینج ہونا شروع ہوں گے اور آنے والے وقت میں جب معاملات خراب ہوں گے اسرہ کے دوبارہ سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرہ کا بھائی اس کا ساتھ دے گا جس کے بعد سلطان اسرہ کے بھائی کو بھی نقصان پہنچائے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ اسرہ کے آگے پیچھے جتنے بھی اس کا ساتھ دینے والے ہیں سب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں یا ان کو کسی طریقے سے نقصان دے کر ہٹایا جائے اور اس کے بعد اسرہ اس کے ساتھ ہی رہ سکے اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کیا اسرہ کے گھر والے اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں تو بالکل آنے والے وقت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرہ کے بھائی کو جب کافی ساری سلطان کی اصلیت پتا چلے گی تو ایک موقع پر آ کر وہ اسرہ کا ساتھ دے گا ابھی بھی وہ چاہتا تھا اسرہ کا ساتھ دینا لیکن اس کی والدہ نے اس کو روک دیا تو آنے والے وقت میں وہ اس طرح سے ضرور کرے گا اور بالکل باقی بھی گھر والے اسرہ کا ساتھ دیں گے لیکن تب تک معاملات مزید خراب ہو چکے ہوں گے اور جس طرح کا شخص سلطان دکھایا گیا ہے وہ اس معاملے کو بھی ہر جیت کے تناظر میں لے گا اور اسی طریقے سے اس معاملے کے ساتھ ڈیل کرے گا اور اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے اسرہ کے گھر والوں کو اور اسرہ کو کچھ بھی کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو بالکل جناب ابھی جس حد تک یہ ڈراما انٹرسٹنگ ہے آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ اس ڈراما کو دیکھ کر کیا رائے قائم کر پائے ہیں اور کیا یہ ڈراما آپ کو پسند آیا ہے ابھی تک یا نہیں اس حوالے سے مجھے لازمی بتائیے گا اور منیب بٹ کی پرفارمنس جو کہ بہترین ہے اور مجھے اس ڈراما میں فی الحال ابھی تک منیب بٹ کی پرفارمنس سب سے بہترین اور سب پہ حاوی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ لے سکے گا اور کوئی اس سے بہتر پرفارمنس کر پائے گا اس حوالے سے بھی مجھے کمیٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل کے ایکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ